اسلام علیکم جی میں سمرہ ونیر عثمان خان ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم حاضر ہو گئے ہیں پھر سے لیٹسٹ نیوز لے کر آپ لوگوں کے لیے جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی پڑھ کر تو اس میں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک بورڈ کے لیے حکومت سندھ نے جو ہے کراچی بورڈ نے ان کے لیے جو ہے ایک وظیفہ ان کو دینے کا اعلان کر دیا ہے اب یہ جو وظیفہ ہے یہ ان طالبی علموں کو ملے گا جنہوں نے اے ون مارکس جو ہے وہ اچیف کی ہیں اے ون ان کا ریزلٹ جو ہے وہ رہا ہے تو ان سٹوڈنٹس کو یہ جو ہے وظیفہ ملے گا درست سریعہ جو وظیفہ ہے یہ پچھلی بار جن لوگوں نے میٹرک ایکزیمز یہ تھے جی دو ہزار اکیس میں ان لوگوں کو اے ون مارکس لینے کی وجہ سے اچیومنٹ کی وجہ سے یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے اب یہ وظیفہ حاصل کرنے کے لیے آپ سٹوڈنٹس کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنا بے فارم اور اپنے فادر کا اپنے گارڈین کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اپنے سکول میں سبمٹ کروانا پڑے گا تاکہ وہاں سے جو ہے مطالقہ اداروں تک بھیجا جا سکے اور پھر وہ ان کو اپروچ کر کے ان کو جو ان کا وظیفہ ہے وہ دیا جائے گا دوسری بہت اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان انسیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسیز میں اسلامباد کیمپس میں جو ہے بی ایس ایم ایس اور پی ایش ڈی کے لیے ایڈمیشنز جو ہے وہ اپن ہو چکے ہیں بی ایس ایم ایس اور پی ایش ڈی کے لیے تمام جو ہے ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں اور ان ایڈمیشنز کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ تیرہ جون دوہزار بائس ہوگی تیرہ جون سے پہلے پہلے جو ہے آپ کو اپنے ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اسلامباد کیمپس میں ایک اور اہم خبر یہ ہے جی کہ جو لوگ بہاودین ذکریہ اینورسٹی کے ذریعے سے اپنے بی ایس یا ایم ایس کے ایگزیمز جو ہیں وہ دینا چاہ رہے تھے ان کے لیے خبر ہے کہ پرائیوٹلی آپ اپنے ایڈمیشنز جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں ابھی ایڈمیشنز بھیجنے کے لیے کچھ ڈیٹس آپ کو دی گئی ہیں اب اگر آپ جو ہے تیرہ تاریخ پانچ میں مہینے کی دراصل یہاں پر تاریخوں میں جو ہے کچھ ایکسٹینشن کی گئی ہے پہلے یہ چوتھے مہینے یعنی اپریل کی پندرہ تاریخ تھی لیکن اب اس کو ایکسٹینٹ کر کے تیرہ میں کر دیا گیا ہے تو اگر آپ تیرہ میں کو اپنی فیز جو ہے وہ سبمیٹ کروا دیتے ہیں تو اس کو سمجھا جائے گا جو یہ لیٹ نہیں ہے یہ ڈیو ڈیٹ ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے کوئی بھی فیز پے نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ لیٹ فیز سبمیٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ فائن پے کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو جو ہے دراصل دو گناہ فیس دینی پڑے گی ایک جو نومل فیس ہے اس کے ساتھ آپ کو دو گناہ فیس سبمیٹ کروانی پڑے گی تو یہاں پر اس کی بھی ریٹ کو تھوڑا سیکسٹینٹ کر دیا گیا ہے جو پانچویں مہینے پر کر دیا گیا ہے ستائیس تاریخ ہوگی ستائیس تاریخ تک اگر آپ اپنے داخلے کے لیے جو ہے فارمز وغیرہ سبمیٹ کرواتے ہیں فیس سبمیٹ کرواتے ہیں تو آپ کو دو گناہ اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ اس سے بھی مزید لیٹ کر دیتے ہیں تین تاریخ چھٹے مہینے کی تین جون کو اگر آپ فیس سبمیٹ کرواتے ہیں تو یہاں پر آپ کی فیس میں جو ہے تین گناہ اضافہ ہو چکا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اپنا مضمون تبدیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو دو ہزار جو ہے وہ الگ سے فیس پے کرنی پڑے گی پریکٹیکل کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے تو پر سبجیکٹ آپ کو تیرہ سو فیس دینی پڑے گی اس کے علاوہ باقی انفرمیشن کے لیے آپ بہاودین زکریہ انیورسٹی کی ویب سائٹس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی اور مزید بروقت خبریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا جو بیل آئیکن ہے اس کو پلیز آپ کلک کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی نوٹفیکیشن کوئی بھی نیوز جو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور آپ اس کو بالکل بھی میس آؤٹ نہیں کریں گے تو مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی اللہ حافظ